کل بھوشن سکسینہ ہمارے ساتھ اب بھوپال سے جڑ چکے ہیں کل بھوشن آپ سے جانکاری چاہیں گے کہ آج سب سے اہم خبر آج کیا کچھ رہنے والی ہے مدھے پردیش میں دیکھیں مدھے پردیش کے اگر ہم خبروں کی بات کریں تو مکہ منتری شبراسین چوہان کا آج جو دورہ کاریکرام ہے چناؤی بگل بچ چکا ہے اور ایسی سٹی میں مدھے پردیش میں چناؤ پرچار کی شروعات مکہ منتری بابا مہاکال کی نگری اجین سے کرنے جا رہے ہیں آج تقریباً تین بجے مکہ منتری شبراسین چوہان اجین پہنچیں گے یہاں پر سب سے پہلے وہ بابا مہاکال کے درشن کریں گے پوجہ ارچنا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے چناؤی پرچار میں کوٹتے ہوئے نظر آئیں گے بابا مہاکال کے درشن کرنے کے بعد جن آشرباد ریلی کے روپ میں اجین میں مکہ منتری کا کاریکرام ہے ان کے ساتھ پردیش ادیش بیڈی شرما سہین تک ایمینیٹ کے منتری اور چھیتری ویڈھائیق سہین بیجے پی مہاکال پتیاشی موجود رہیں گے اس کے بعد ایک بڑی چل سفا کو سمبھوڈیت مکہ منتری کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس کے پہلے مکہ منتری آج تمام جو ہے بیٹھک لینے جا رہے ہیں ان بیٹھک میں سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائے تو آیو شبیبھاگ کی جو ہے سمکشہ بیٹھک رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ہی گتی شکتی یوجنا کو لے کر سمکشہ بیٹھک رکھی گئی ہے اور سنگل سٹیجن ڈیٹا بیس کی بھی بیٹھک مکہ منتری آج لیں گے اس کے بعد جو ہے اجیم کے لیے روانہ ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نگری نکائے چناؤں میں بیہادی کم سمیں بچا ہے اور ایسی استیتی میں بیجے پی کے جہاں دکھنے تھا میدانی چنابی میدان میں اتر چکے ہیں جھوڑو چھوڑو سے پرچار کر رہے ہیں تو وہیں ہم کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کی طرف سے پور منتری اور بیدھائکوں کو کمالنات نے جمع داری دیا ہے اس کے ساتھی میدان میں ابھی تک جو ہے کانگریس کے بڑے نیتا نظر نہیں آ رہے ہیں لگتار جو دلی میں آجن چل رہا ہے آندولن چل رہا ہے اس آندولن میں جو ہے مدبدیش کے بڑے نیتا شرکت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھی دکھوجی سنگھ دلی میں ہے اور کمالنات کی بات کریں تو آج کانگریس پردیش ادھیکش کمالنات ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے مہراشت پہنچے میں مومبئی پہنچیں گے اور مومبئی میں جو سرکار گرنے جیسے اسططی بنی ہوئی ہیں اس کو سمالتے ہوئے نظر آئیں گے سونیا گاندی نے جو ہے کمالنات پر بروسہ جتایا ہے کیونکہ جب کانگریس پردیش ادھیکش کمالنات ادھیو منتری ہوا کرتے تھے تو ان کے تمام ادھیکپتی اور کانگریس کے ورشت نیتاؤں سے اچھے سمبن تھے اس کے پہلے بھی جو ہے سونیا گاندی نے کمالنات کو کئی بڑی جمعیداریاں دی ہیں اب جو ہے کمالنات آج تقریباً گیارت سے بارہ بجے کے بیچ مومبئی پہنچیں گے یہاں پر ادھب تھاکرے سہیت شرار پوار سہیت جو انے نیتا ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی چرچہ ہوگی اس کے بعد دیکھنے والی بات ہوگی کہ مہراشت میں جو راجدی تک اٹھا پٹک چل رہی ہے اس میں کمالنات کیا کچھ جو ہے یہاں پر استثیتی کو سمال پاتے ہیں یا نہیں سمال پاتے ہیں حالکہ یہ پورا دو دیسیوں کا دورہ رہے گا جب تک استثیتیاں سمالنے نہیں ہو جائیں گی جو ودایق نراج ہوئے ہیں وہ مان نہیں جائیں گے جب تک کمالنات ریٹن بھپال نہیں ہوں گے لیکن اس بیچ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو کانگریس کے ودایق ہے جنہیں ڈلی بلایا گیا تھا کیونکہ ایڈی کا سمن جو راہول گاندی اور سونیا گاندی کو ملا تھا اور سونیا گاندی بھی جو ہے ایڈی کے کارلے میں پیش ہوں گی تو اس کو لے کر پورے دیش میں جو ہاککار مچا ہوا ہے کانگریس نیتاؤں کی طرف سے جو لگتار پردیشوں کے جو ودایق ہے اب دیکش ہے وہ دلی میں آندولن کرتے ہوئے نظر آ رہے تو مدردیش کے جو کانگریس کے ودایق ہے وہ نگری نکاہ چناؤں ہونے کی چلتے دلی نہیں پہنچیں گے اس کا ایک فرمان بھی جاری ہوا تھا تو حالانکہ کانگریس سنگٹن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نگری نکاہ چناؤں مدردیش میں چل رہے ہیں پنچہ چناؤں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ودایقوں کو دلی جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے وہیں جو ان بڑے دگج نیتا ہیں چاہے وہ دگجے سنگھ ہو یا آجے سنگھ ہو انہوں نے جو ہے دلی میں ڈیرہ جمعیا ہوا ہے حالانکہ دگج جو نیتا ہیں وہ نگری نکاہ چناؤں سے دوری بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی تک آجے سنگھ کا ایسا کوئی خاص پچھا پسار دیکھنے کو نہیں ملا ہے آرومی آدھو کا ان دور میں دورہ کارکرم جاری ہوا تھا لیکن وہ دورہ کارکرم کینسل ہوا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں نیتاوں کے اگر ہم بات کرے تو وہ بھی جو ہے میدان میں نظر ابھی تک ان کی کوئی بھی بڑی جنسہ بھا دیکھنے کو نہیں ملی ہے نہیں روڈ شو دیکھنے کو ملا ہے وہیں اگر ہم مدب دیش کے کوویڈ کی بات کرے تو کوویڈ جو ہے اب دیرے دیرے اپنے پیر پسارتا ہوا مدب دیش میں نظر آ رہا ہے مدب دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سکتر سے آدھن جو ہے کوویڈ پوزیٹی ملے ہیں حالکہ سرکار کے پروٹ کا نرطم مشلہ دیرے 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 یہاں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں مدب دیش میں نگری نے کہا چناؤ کہ آج نام واپسی کی آخری ڈیٹ ہے تاریخ ہے سمیہ ہے کیونکہ صبح دس بجے سے تین مجھے تک جو ہے جو پرتیاشی جنوں نے بھگاوات کر کے پارٹیوں سے نمندن ڈاکھل کیا تھا وہ اپنا نام آت دفیر تین بجے تک واپس لے سکتے ہیں لیکن پردیش شدید بیری شرما نے یہ اسپسٹ کر دیا ہے کہ تین بجے تک جنہوں نے بھگاوات کی ہے جنہوں نے نامانکھن ڈاکر کیا ہے اگر وہ اپنا نام واپس نہیں لیتے ہیں تو پارٹی سے انہیں چھ سال کے لیے نشکاشت کیا جائے گا مدھے پردیش 36 گھڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر